موسیقی اسلام علیکم آج جہاں رسیپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں بہت ہی آسان رسیپی ہے اور بہت ہی آسانی سے بہت ہی کم وقت میں بن جانے والا کوکنٹ کیک ہے جو کہ دس منٹ سے بھی کم وقت میں بن جاتا ہے اور یہ گھر میں بن جانے والا کیک ہے جو کہ بیکری کیک کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا گھر میں رکھی انڈریڈنٹ سے یہ بہت ہی جلدی ریڈی ہو جائے گا یہاں میں نے دو انڈے لے لئے ہیں اور جو نورمل ٹیمپریچر میں انڈے رکھے تھے وہ میں نے لئے ہیں فریش کے انڈے استعمال نہیں کرتے بیکنگ میں اور اس کے ساتھ یہاں میں نے ہاف کپ اس میں شامل کر رہی ہوں کوکنگ آئل جو کہ نورملی کھانوں میں ہم کوکنگ آئل یوز کرتے ہیں وہ ہی میں نے لیا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر میں پسی چینی شامل کروں گی جو کہ میں نے یہاں پر ایک کپ لی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر میں اس میں دودھ شامل کر رہی ہوں جو کہ دودھ بھی روم ٹیمپریچر پڑ رہی تھا وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور ایک کپی یہاں پر میں نے دودھ دالا ہے اور دو چھٹکی یہاں پر تقریبا نمک میں شامل کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے ساتھ شامل کریا ہے وینیلا ایسنس اور اسے کیک میں انڈوں کی جو مہک ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور گیک کا فلیور بھی جو ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے تو یہاں پر میں ہاف شب سے تھوڑا سا کم شامل کی اور اس کے ساتھ ہی ہمیں بلینڈر چلا لوں گی جو کہ ہر گھر میں ایزی لی اویلیبل ہوتا ہے یہاں ساری چیزیں جو ہے وہ بلینڈ میں نے کر لی ہے اور اچھی طرح سے یہ ہمارا مکسچر تیار ہو چکا ہے یہاں میں نے لے لیا ہے میدہ اور میدہ میں نے لیا ہے تقریبا یہاں پہ سوا کپ اور وزن کے حساب سے یہ جو میں نے میدہ لیا ہے وہ دو سو گرام میدہ ہے اور اس کے بعد یہاں میں اس میں ایک چمچ بیکنگ پاورڈر شامل کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میں اس میں ڈیسیکیٹڈ کوکورنٹ لے لیا ہے وہ شامل کر رہی ہوں اور بالکل اچھی طرح سے چنی میں چاند کے یہ میں شامل کر رہی ہوں اور یہ میں نے کھوپرا تقریبا ایک کپ لیا ہے اور نے اچھی طرح سے میں ڈال کر یہاں پہ میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے ساتھ یہاں پہ چینی بھی شامل کی ہے جو کہ ایک ہی کپ تھی وہ بھی میں نے یہاں پہ شامل کی ہے اور اسے اچھی طرح سے میں مکس کرلوں گی تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹلی نہ بنے اور اچھی طرح سے یہاں پہ تمام چیزوں کو مکس کروں گی اور اس کے ساتھ ہی جو بلینڈر میں میں نے مکسچر ریڈی کیا تھا وہ بھی میں اس میں شامل کروں گی اور اچھی طرح سے اس کو بلکل ہلکے ہاتھ سے اسے mix کروں گی تاکہ اس میں کوئی بھی گٹلی نہ بنے اور اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں جو ہے وہ مہدے میں mix شامل کروں گی اور دھیان ہے کہ بلکل یہاں پہ آپ نے ہلکے ہاتھ سے اس کو mix کرنا ہے اور بلکل بھی over mixing آپ نے نہیں کرنی بلکل ہلکے ہاتھ سے یہاں پھر میں اس کو تھوڑے تھوڑے سے حصوں میں mix کرتی رہوں گی اور باقی کا رکھا mixture جو ہے وہ بھی میں سارا کا سارا اب اس میں شامل کر لوں گی اور اسے اچھی طرح سے ہلکی ہاتھ سے بلکل مکس کر دی جاؤں گی تاکہ یہ تمام ہمارا مکسر اچھی طرح سے بلکل یک جان ہو جائے اور یہ مکسر جو ہے ہمارا گاڑا سا جو ہے وہ اچھی طرح سے ریڈی ہو جائے اور اس کی ویکنگ کے لیے جو ہے بہت ہی کم وقت لگے گا اور یہاں کم سے کم یہ پانچ منٹ میں ہی بیٹر ہمارا ریڈی ہو گیا تھا زیادہ ٹائم بلکل بھی نہیں لگتا ہیٹ پروو یہاں پر میں نے ڈش استعمال کرنی ہے اور اس ڈش کو اچھی طرح سے میں آئلنگ کر رہی ہوں اچھی طرح سے آئلنگ کر لی ہے اور اگر آپ کے پاس نارمل آون جو ہے وہ موجود ہے تب بھی آپ کو یہی ہیٹ پروو ڈش لینی ہو گیا اور اس کے ساتھ یہاں میں ڈش میں میدہ چھڑک رہی ہوں اور اس کے بعد جو ایکسٹرا میدہ ہوگا وہ میں ڈسٹ کر دوں گی واقعی کا اور یہاں میں کیک بنا رہی ہوں یہاں پہ میں اگر آپ کے پاس نارمل آون ہے تو آپ آون پری ہیٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کو ون ایٹی سیلزی ایس پر فورٹی منٹس کے لیے بیک کر سکتے ہیں لیکن یہاں میں مایکرو ویو اون میں بنا رہی ہوں یہاں مجھے تقریباً آٹھ منٹ کا ٹائم لگے گا اور کیک جو ہمارا ون کے بیک ہو کے ریڈی ہو جائے گا اور اگر میں نے کیکا مکسٹر ڈش میں پورک کر لیا ہے اور یہاں میں اس میں اچھی طرح سے سٹک کھمال ہوں گے تاکہ کیک میں کوئی بھی ائر نہ بنے اور زیادہ سے زیادہ یہاں پہ ہمارا کیک جو ہے وہ سات سے آٹھ منٹ میں جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا یہ بہت ہی کوئک اور ایزی بن جانے والا کیک ہے جو آپ گھر میں ہی زیادہ سے زیادہ آپ اگر ٹرائے کریں گے تو بنانا اس کے بعد پسند کریں گے اور یہاں میں نے بیک ہونے کے لیے کیک رکھ دیا ہے اور یہاں پہ زیادہ سے زیادہ اس کو آٹھ منٹ لگے ہیں اور یہ میں کیک جو ہے اوون کھول کے چیک کر لوں گی کہ ہمارا کیک ریڈی ہوا ہے یعنی اور یہاں پہ میں اس میں سٹک ڈال کر اچھی طرح سے چیک کر لوں گی کہ کیک پک چکا ہے کہ نہیں اور دیکھئے کہ ہماری سٹک جو ہے وہ بالکل کلین باہر آ چکی ہے اور ہمارا کیک جو ہے وہ اچھی طرح سے ریڈی ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں میں اس کو باہر نکال کے اچھی طرح سے روم ٹیپٹرچر پر ہی تھنڈا کر لوں گی اور جب کیک ہمارا جو ہے وہ اچھی طرح سے یہاں پر روم ٹیپٹرچر پر ہی تھنڈا ہو جائے گا تو یہاں کیک کا جو درمیانہ حصہ یہاں اوپر اٹھا ہوا ہے اس کو میں چھری سے آرام سے جو ہے اوپر اوپر سے جو ہے کٹ کر لوں گی تاکہ ہمارا کیک جو ہے وہ بالکل ایک لیول پہ آ جائے اور بہت ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہمارا کیک جو ہے بلکلی سوفٹ تیار ہوا ہے بن کے جو کہ ہاتھ لگانے سے بہت سپونجی جو ہے وہ دیکھیں کہ فیل بھی ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں میں اس میں سٹک سے سراغ کر لوں گی اچھی طرح سے تاکہ ہم اس کے باجو ہوئی اس پہ چیز پور کریں اچھی طرح سے کیک کے اندر جو ہے ابزورب ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی یہ ہمیں ایک کپ دودھ لیا ہے جو کہ روم ٹیپٹرچر پر تھا اور اسے کیک کے اوپر ڈال رہی ہوں تاکہ کیک ہمارا جائے وہ بہت ہی مزیدار اور سوفٹ ہو اندر سے اور کھانے میں بھی بہت ہی جوسیز کا فلیور آئے اور یہاں پورا کا پورا ملک جو ہے ہمیں کیک کے اوپر جو ہے وہ ڈال دوں گی اور کچھ دیر کے لیے میں نے کیک کو چھوڑ دینا ہے تاکہ کیک اچھی طرح سے یہاں پہ دودھ ابزورب کر لے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر میں نے ایک بھول لیا ہے اور اس میں ایک پیکٹ جو ہے وہ وکپنگ کریم لے لی ہے اور یہ کریم تقریبا پونا کپ ہوگی اور یہ میں نے چینی والی لی ہے اس لیے پھر میں اس میں دوبارہ سے چینی شامل نہیں کروں گی اور اگر آپ چینی کے بنا لیں تو آپ اس میں پھر چینی شامل کر لیں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اور آپ اسے ذرا سا وپ کریں گے تو یہ فلفی سی کریم جو ہے ہماری دیکھئے کہ ریڈی ہو جائے گی اور اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو آپ وزکر سے بھی کریم جو ہے وہ اچھی طرح سے فلفی بنا سکتے ہیں کچھ ہی ٹائم میں اور بس اب کیک کے اوپر میں یہ کریم جو ہے اچھی طرح سے ڈال کر جو ہے سیٹ کر لوں گی اور ہمارا کیک جو ہے وہ کریم ڈال کے اس کے اوپر میں اچھی طرح سے کریم کو جو ہے لیول کر لوں گی اور آپ اسی طرح کی ہیٹ پروپ ڈش لے جے گا کیونکہ اس میں بہت آسانی رہتی ہے اچھی طرح سے کیک اور کریم جو ہے وہ دونوں لیول میں آ جاتے ہیں اور اور یہاں میں اس کے ساتھ ہی کریم لیول کرنے کے بعد چمچ اس کی دیزائننگ کر رہی ہوں کیونکہ گھر میں موجود ایزی لی جو مل جانے والی چیزیں ہیں ان سے میں کیک بنا رہی ہوں اگر آپ اپنی طرف سے مزید کچھ دیزائننگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی چوائس پر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کیس پر دیزائننگ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اس میں مزید پسا کوپرا شامل کروں گی اگر آپ کے پاس پسا کوپرا ہے یا آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ وہ کریم میں اٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہاں میں اس کی گانش کروں گی اوپر چوکلیٹ گریٹ کر کے میں اس پر ڈال رہی ہوں اور کچھ چوکلیٹ کے چھوٹے چھوٹے پیسز تھے جو کہ میں اوپر سے سٹ کر رہی ہوں اور یہاں میں اس کی گانش کے بعد سے تقریباً تین کینٹیکلی پریج میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھتوں گی اور ٹھنڈا ہونے کے بعد کیے کو پیسز میں کٹ کر رہی ہوں یہ بہت ہی مزیدار کی ایک جڑی ہوگا ضرور ٹرائک کیجئے گا اور فیڈبیک دیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور جانل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا اور دعاوں میں لازمی یاد رکھے گا اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ